بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے عربی کی سبسی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے یقین مانے اگر آپ اس سبسی کو میرے دیکھے سے تیار کر لیتے ہیں تو اس کے آگے آپ گوشت کھانا چھوڑ دیں گے ایک نیو اور الگ سی ریسپی آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گی اس کی تیاری کے لیے ہم کوکر کا استعمال کریں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ گھی گھی میں عربی بہت ہی ذائقہ دار تیار ہوتی ہے گھی کو ہلکہ سا گرم کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے باریک چوب کی ہوئی پیاز دو میڈیم سی ہم نے پیاز لیئے ساتھ ہی شامل کر دیں گے باریک کٹا ہوا زیادہ مقدار میں لیسل ساتھ ہی شامل کر دیں گے دھیر سارا کٹا ہوا اترک ابھی ہم نے پیاز لیسل اور اترک کو فرائی کر لینا ہے عربی گوشت عربی شوربہ یا عربی مسالہ اس میں پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کیا جاتا ہم پیاز کو لائٹ براؤن کلر تک فرائی کر لیں گے جو ہی پیاز کا کلر لائٹ براؤن کلر میں چینج ہوگا تو ہم اس میں فوراں سے عربی کا استعمال کریں گے ہم نے لیے ایک کلو عربی اس طریقے سے کٹنگ کرنے کے بعد عربی کو نمک لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد عربی کو ہم نے کھلے پانی میں پانس سے چھ مرتبہ اچھے طریقے سے واش کیا ہے جب تک کہ عربی میں لیس ختم نہیں ہوگی ابھی ہم نے عربی کو پیاز لیسل اور اترک کے ساتھ ٹھیک ایک منٹ تک فرائی کر لینا ہے عربی کو ہم نے اچھے طریقے سے فرائی کر لیا ہے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے کچھ خاص اور جاندار مسالے جس میں ہم لیں گے آدھا چمچ اجوائن آدھا چمچ سونپ ساتھ ہی شامل کر دیں گے دو ٹکڑے دارچینی کے اور لیں گے چند ہری مرچیں ساتھ ہی شامل کر دیں گے لیمن جوس مزید ہم پسے ہوئے مسالوں کا استعمال کریں گے جس میں ہم لیں گے ایک چمچ بھر کے لال پرچوں کا پورڈر اور آدھا چمچ لیں گے خلدی بورڈر ساتھ ہی شامل کر دیں گے ایک چھٹکی ہم چائنیز نمک کا استعمال کریں گے یا چکن بورڈر کا اگر آپ ان کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو سکیپ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے عربی کو تمام مسالوں کے ساتھ ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے آپ کو چک کرا دیتے ہیں کہ عربی کا مسالہ کس طریقے سے فرائی ہونا چاہیے اگر عربی کا مسالہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تیار ہو تو عربی بہت ہی ذائقے دار اور خوشبوردار تیار ہوتی ہے عربی فرائی ہو چکی ہے تو ہم اس میں فوراں سے ٹاماٹر کا استعمال کریں گے جو ہم نے مسالے شامل کی ہیں وہ جلنے نہ پائیں چمچ کا استعمال کریں گے اور فوراں سے ٹاماٹروں کو عربی میں مکس کر دیں گے ابھی ہم نے عربی کے ساتھ پیاز، ٹاماٹر اور لیسن کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا مسالہ تیار کرنا ہے ٹاماٹر کے پانی کو خوش کر لینا ہے اور پیاز اور لیسن کو مکمل طور پر میش کر لینا ہے عربی کا مسالہ پیاز، ٹاماٹر اور لیسن کے ساتھ مکمل طور پر تیار ہو چکے ٹاماٹر، پیاز، لیسن جو ہیں وہ میش ہو چکے ہیں تو ہم اس میں پانی کا استعمال کریں گے پانی کا استعمال آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ عربی میں شوربہ آپ نے کتنا رکھنا ہے ہم نے لیا جی ڈیٹھ کلاس پانی اسی میں ہم شامل کر دیں گے بہت ہی احتیاط کے ساتھ نمک کیونکہ ہم نے عربی میں بھی نمک کا استعمال کیا ہے ہلکے ہاتھ سے نمک کو عربی میں مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم لگائیں گے دھکن اور ایک بسل آنے کے بعد ہم فوراں سے چولے کو آف کر دیں گے اور تھوڑی تیل کے لیے عربی کو دم پر رکھیں گے چیک کر لیتے ہیں تو جتنا ہمیں عربی میں شوربہ چاہیے اتنا یہ تیار ہو چکے چولے کو ہم نے آف کر دیا ہے تو ہم اس میں لازمی استعمال کریں گے پاریک پسا ہوا گرم مسالہ ساتھ ہی شامل کر دیں گے پاریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا سب سے پہلے تو آپ کو چیک کرائیں گے کہ عربی شوربہ انتہائی خوبصورت کلر کے ساتھ تیار ہو چکے آپ ذرا عربی کا شوربہ چیک کر لیں یقین مانے کہ بغیر لیس کے یہ شوربہ بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی ذائقے دار تیار ہوتا ہے اس کا ذائقہ کسی گوش سے کم نہیں ہوتا آپ اس ریسیپی کو ایک بار میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزیدار اور انتہائی خوبصورت کلر کے ساتھ عربی شوربہ ایک نیو اور الگ سی ریسیپی میں نے آپ سے شیئر کی ہے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہوں گی اللہ حافظ